بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں صرف دو چیزیں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو یہ اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ ہماری منی پانے کی طرح پتلی ہو چکی ہے اسے گاڑھا کیسے کریں جگہ جگہ سے علاج کر چکے ہیں لیکن منی گاڑی نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلد انزال ہو جاتا ہے تو آئیے گا اگر آپ کی منی پانی کی طرح پتلی ہے اور بیوی کے پاس جاتے ہی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یہ نسخہ آپ کے لئے بڑا ہی کامیاب ہے اور یہ گھرے لوپ آئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو چھوہارہ لے لینا ہے چھوہارہ لے لیجیگا صرف چار چار چھوہارے لے لیں اور چار چھوہارے لینے کے بعد ڈیڑھ کلو دودھ میں ان کو ڈال دیں وہ پھر پاکانا شروع کر دیں سمجھ رہے ہیں ڈیڑھ کلو دودھ میں اس کو پاکانا شروع کر دیں جب ڈیڑھ کلو دودھ پکتے پکتے صرف پاؤ ایک پاؤ رہ جائے ٹھیک ہے اس کو آپ اتار کر کے رکھ لیجیگا ملائی کی طرح ہو جائے گا اور یہ چھوہارے بھی گل جائیں گے پھر آپ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پی کر کے وہ کھا کے سوئیے گا اس سے اس کو جو ہے آپ زیادہ نہیں کرنا ہے صرف اکیس دن کر لیجیگا پھر دیکھے گا کہ آپ کے منی کتنی گھاڑی ہو جائے گی پھر آپ کو کوئی بھی دوا اتنی جلدی اثر نہیں کرے گی جتنی جلدی یہ آپ کا اثر کرے گا ڈیر کلو دودھ روزانہ سمجھے ڈیر کلو دودھ کو روزانہ اتنا پکانا ہے کہ ایک پاؤ رہ جائے پھر اس کو کھا کر کے پی کے سونا ہے سمجھ رہے اس طریقے سے آپ روز یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تبارک و بطالہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گے ٹائمنگ اچھی ہو جائے گی وہ منگاری ہو جائے گی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ